ہیلو نمازکار دوستو میرے نماز پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں سیکھتے روی یوٹیوب چینل یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھا ہے جس میں یہاں پہ کافی اچھا چینل ہے لرن مور چینل ہے ایکسل کے اندر کافی سارے انہوں نے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اور آپ بھی جا کے اس کو بیزٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 99% یہاں پہ لاجک لگانا نہیں جانتے ایکسل کے اندر تو میں اس کو سیمپل تھوڑا سا کرنے والا ہوں تو ابھی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو سامی فارمولا ہے اس کے ساتھ ہم یہ اس کا ٹوٹل نہیں کر سکتے جسے جنبری کا ٹوٹل نکالنا یہاں پہ کتنا ہوا سیل کتنی ہوئی ہے فربری کا کتنا ہوا مارچ کا کتنا ہوا یہ سارا کچھ نکالنا ہے تو سیم ڈاٹا ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سیلز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سامی فارمولا کے ساتھ یہاں پہ نکالا ہوا ہے اب سامی فارمولے کے ساتھ انہوں نے بلکل شہی کہا کہ directly تو نہیں نکل سکتا لیکن انہوں نے جو نکالا ہوا ہے یہ تین فارمولے کا use کر کے نکالا ہے تو اس کو تھوڑا complicated کر دیا تو میں ان کو reply کرنا چاہوں گا آپ بلکل اس کو easy کر سکتے ہیں اب وہ کیسے کرنا میں بتا رہا ہوں یہ دیکھو میں نے سامی ف کے ساتھ ہی نکالا ہوا ہے سامی فارمولے لگایا ہوا ہے اور سامی فارمولے کے ساتھ ہی نکلے گا یہ اس کو نکالنا ہے کیسے میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے دیکھیں یہ جنبری کی سیل ہے یہاں پہ اگر میں مال لیتا ہوں 100 پہ سیل ہوئی ہے اور تینوں جنبری کے اندر میں 100 لکھ رہا ہوں تو 300 ہو گئی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ 300 ہمارا آ چکا ہے اور میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا یہ سامی فارمولے کے ساتھ ہی میں نے نکالا ہوا ہے بس ہم فارمولے کو change نہیں کریں گے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جنبری کا بھی نکلا ہے فربری کا بھی ٹوٹل نکلا ہوا ہے فربری کا بھی میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اگر میں 200 یہاں پہ amount enter کرتا ہوں تین بار تو 600 بننا چاہیے یہاں پہ 600 آپ کا آ چکا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے یہ بھی بتانے والا ہوں دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ کو جب بھی اس پرگار کی کوئی condition آتی ہے آپ بلکل easy طریقے سے کرو گے کیسے کرنا ہے میں یہ آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک helper column لے لینا ہے تو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں پھر سے اوپر سے select کرنا ہے control کے ساتھ plus button دبانا ایک helper column آ جائے گا اور بالکل easy ہے یہاں پہ آپ کو کہہ کرنا ہے text formula لکھنا ہے اور اس کے اوپر click کر دینا ہے کاما لگانا اور double quotation کے اندر آپ کو چار بار m لکھ دینا ہے کیونکہ ہم منتھ لکھوانے والے ہیں منتھ کا ہم پورا نام لکھوانے والے ہیں تو چار بار m لکھنا ہے اگر آپ کم لکھوانے والے shot میں تو تین بار لکھنا ہے دیکھیں shot میں لکھا تو جنبری آیا shot میں آیا لیکن اگر چار بار m لکھا ہوا ہے تو آپ کا یہ complete آیا اور آپ کو double click کر دینا ہے زیادہ time نہیں لگے گا بس simple چیز ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں کیا کرنے والا ہوں equal to sum if tab یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے اس range کو select کرنا ہے کاما لگانا ہے اور criteria میں آپ کا یہ والا sell آ جائے گا کاما لگانا اور sum range کے اندر آپ کا یہ والا آ جائے گا اب آپ نے enter کر دینا آپ دیکھ سکتے ہیں answer آ چکا ہے اور اس چیز کو ہم hide کر سکتے ہیں کیونکہ یہ helper column ہم نے use کیا ہوا ہے تو آپ اس کو hide کر سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں data آپ کے سامنے ہے اور اگر future میں اس میں کوئی changes ہوتی ہے جیسے یہ والا amount میں فربری میں کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ جنبری سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فربری میں آپ کا جو amount ہے وہ 700 بنتا ہے تو 700 یہاں پہ بھی دکھائی دے رہا اور یہاں پہ بھی دکھائی رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کی میں آپ کو بتا سکوں ایک easy technique جس کے ساتھ آپ اس کو کر سکیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بولیں